یہ متھ تھیلی ہوئی ہے کہ اگر دو پرسنٹ پاس ہو رہے ہیں تو یہ رزلٹ اچھا نہیں آیا دیکھیں سی ایس ایس کے اندر جتنے کم لوگ پاس ہوں گے اتنا ہی اس کا مطلب ہے کہ انتحان ٹف ہے اور اتنا ہی میرٹ کی اوپر لوگ اوپر آ رہے ہیں دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس کے اندر جو سیٹیں آتی ہیں وہ ہر سال صرف دو سو دھائی سو آتی ہیں اور پندرہ ہزار لوگ انتحان دیتے ہیں تو اگر پندرہ ہزار میں سے تو پاس تو دو دھائی سو نہیں ہونا باقی سب تو اگر پاس ہو بھی جائیں گے تو الوکیٹ نہیں ہو سکیں گے اس لیے یہ جو متھ ہے نا کہ جی دو پرسنٹ پاس ہوئے ہیں تو ہمیں نظام چینج کرنا نہیں انڈیا میں بھی یہی پرسنٹیج ہے چائنہ میں بھی یہی پرسنٹیج ہے ایون امریکہ کی سیول سروسز جو موسٹ اپورٹنٹ کوویٹڈ پوزیشنز ہیں اس کے اندر بھی ون پرسنٹ ہی پاس لیں گے اگر آپ اس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے کام لڑکے کیوں پاس کرتے ہیں تو کیا ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں کوئی خرابیاں ہیں تو اس سے تو واقعی کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر بہت امپورومنٹ کی ضرورت ہے اور وہ آلڑی چل رہی ہے زیادہ ضرورت تو یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم ہی حاصل نہیں کر پا رہے جیسے کہ ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو سکول جا سکتے ہیں سکول نہیں جا پا رہے ایک تو ان کو سکول لے کے جانے جو کہ ہماری بیسک لیول کی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے اور جو ہماری ایڈوانس لیول کی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں زیادہ میڈیکل پالوجیس چاہی ہیں زیادہ یونیورسٹی چاہی ہیں جب یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر سیبل سیویس میں سیٹس بھی زیادہ ہیں تو پھر یہ گیپ کم ہوتا ہے دیکھیں اس دفعہ بھی سی ایسے کے امتحال میں سب سے زیادہ لوگ جو نہیں پاس ہو پاتے وہ جاتے ہیں دو سے تین سبجیکٹ ہیں جیسے کہ انگلیش کا ایسے کا سبجیکٹ ہے انگلیش گرامر کا سبجیکٹ ہے سائنس ہے یہاں اسلامیات ہے اگر اس کے اوپر فوکس کرتے رہیں اور کسی ٹیچر سے کسی ایسے بندے سے جو سمجھتا ہے اس چیز کو اس کے ساتھ جا کے گائیڈنس لیں تو پھر زیادہ بیج لیے لڑکے گھر میں خود پریپریشن کرتے رہتے ہیں ان کو اپنی خرابیوں کا فتہ نہیں چلتا اگر وہ ظاہری بات ہے خرابی کے لیے آپ کو ٹیچر کے پاس جانا بہت ضروری ہے تو اگر آپ کسی سے مشوہ کر کے کسی ٹیچر کے پاس بے شک کسی اکیڈمی بھی جانا پڑے کسی حرصہ کے لیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اپنے آپ کو اپروف کریں مشورہ لیں اپنی غلطیاں ٹھیک کریں اور پھر اللہ کا نام لے کے دوارہ انتہان دیں بہت شکریہ